سو مچ سپ گائیز کی حال چال ویلکم بیک ٹو مائی نیو بلوگ اور دیکھو یہ ہم رات کو اس کر کے سٹارٹ کر رہے ہیں بیکوز اس کے اندر میں آپ کو ایودیا کے اپنے ساتھ رات کے نظارے دکھانے والا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کہ دیکھو یار رات کے ٹائم پہ ایودیا کا نا ایک الگی روپ ہے تو ان ساری چیزوں کو چھوٹا فٹا کر کے نا ریکارڈ کرتے ہیں آپ کے لیے اور آئی ہوپ کیا آپ کو میری یہ والی محنت اچھی لگے گی بیکوز اس کے اندر میں محنت بہت زیادہ لگنے والی ہے بہت جو بھی ہے اچھے سے محنت کریں گے اور آپ کے لیے نا یہ چم چم آتی آئیودیا کو ریکارڈ کر کے دکھاتے ہیں تو چلتے ہیں میں بہت زیادہ والا ایکسائیٹڈ ہوں اس آئیودیا کو ریکارڈ کرنے کے لیے یہ شریرام آجو ہم لوگ نا جیسے ہی رام مندر کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے نا یہ والی سپیٹ آتی ہے بھائی یہ بہت سندر لگتی ہے یہاں پر یہ پیلر کھڑے ہوئے ایک ایک پیلر کے اوپر جیسے ہری رام اور ہنمان جی کا گدہ بنا ہوئے اور ساتھ میں بہت سندر ڈیزائن بنا ہوئے اور سب سے بڑیا چیز یہ جو اوپر لائٹ زلدی ہے یہ بہت سہی لگتی ہے اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے سپیشلی میں یہاں پر آیا ہوں اور ایک بار ہی میں نے کہا چلو آپ نے یہ سب چیزے دیکھ لی ہوں گی بہت سل میں نے کہا ایک بار ہی میری نظریہ سے بھی دیکھ لو کہ بھائی صاحب یہ کتنی صحیح لگ رہا ہے بہت سنگتوں کو اور شردھالوں کو پک کر کے آگے بائی پاس تک ڈراؤپ کرتی ہے اور اسی طریقے سے بائی پاس سے اس سائیڈ پر لے کر آتی ہے بہت یہ جو بسیز ہے یہ صرف اس والی سفیلٹ تک آتی ہے اس کے آگے ٹرافیک جانا اللہ ہی نہیں ہے تو اس لیے یہ جو بس کا روٹ ہے نا ادھر سے آئے گا اور یہاں سے یوٹن مارکے واپس بائی پاس سلا جائے گا اور یہ فری آف کاسٹ ہے اور سب سے اچھی چیز کیے ساری ایوی بسز ہیں مطلب پولیشن کا تو کوئی چکر ہی نہیں ہے بھائی اس ٹائپ کے نا آپ کو اس ٹریٹ کے اوپن ہے ایسے پیڑ بہت سارے دکھائی دیں گے جن پہ نا اس طریقے سے لائٹس وغیرہ لگائی ہوئی ہیں اور کام کے ٹائم کے یار ان کا جو مہزارہ ہے اور وہ بہت ہی بڑی ہو جاتا ہے ان ٹریز کے ساتھ اگر ہم ڈنگ سے فوٹوز وغیرہ کھچوائیں نا تو فوٹوز بھائی بہت سنگر آتی ہیں میں نے بھی کھچوائی ہوئی ہے بٹ وہ میں ساری چیزیں نا انسٹاگرام پہ شیئر کروں گا سو اس کو آپ وہاں پر چیک آؤٹ کر لیں نا باقی ہم نا اب انٹری کرنے لگے ہیں رام مندر والی روڑ پہ اور اسی روڑ پہ آگے جا کے آپ کا بہت سارے ویسے تو مندر ہے بلوہ نہیں منا رہے دے رہے باقی میں دکھا رہا تھا یہاں سے انٹری ہو نی ہے اور آگے جا کے رام مندر اور حنوماں گڑی آئے گا یہ بلی جو سٹریٹ ہے نا یہ آلماسٹ ڈیڑھ کلومیٹر کی باکنگ سٹریٹ ہے ڈیڑھ کلومیٹر تاک آپ باک کرتے 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 حنوماں گڑی تک مہنچ ہو گئے اور اس کے بعد وہاں سے دو سو تین سو میٹر آگے رام مندر ہے تو یہ جو پوری سٹریٹ ہے آپ بھوک کرتے کرتے آرام سے انجوائے کرتے کرتے وہاں تک مہنچ ہو گئے موموس والوں نے یہاں پر بھی قبضہ کر لی ہے بھائی چیک کر رہے ہو کتنا زیادہ رش ہے یہ سارا رش موموس کھانے کے لیے لگا ہو ہے بھائی دیکھ رہے ہو بھائی کیسے ہیں موموس بڑی ہے سواد اچھا کیسے دیئے چالیس کے چالیس کے چیس بڑی ہے چلو بھی آتے ہیں ٹرائے کرتے ہیں موموس کا کام جہاں مرضی شروع کر لو بھائیہ کوئی کمی نہیں ہے اس کام کے اندر باقی ایک چیز نوٹ کرو کہ یہاں پر جتنی دکانے ہیں سب کے بوٹ سب کی لوگ ایک جیسی ہیں اور ساری بیلڈنگز کے جو کلر دینا وہ ایک ہی ہیں اور جتنے بھی یہاں پر آپ کو شردالو دیکھیں گے میکسیمم لوگ خوشی سے جہاں شری رام جہاں شری رام بولتے ہوئے نالیں لگاتے ہوئے آرہے ہیں اور جھاں رہے ہیں کر نے یہ چیز نوے کبھیر کو بہت سے ہی لگی آر جہاں شری رام جارسی بول جل سو بول جہاں شری رام بل کیش سے موسیقا آخرwest دولی ویڈیو میں نے یہاں موریا جیکینا کمبلیشن جو ملتی ہے ناہی جیلے بھی والا اس کو preferred کیا تھا میکار بہت بڑیا لگا باقی جب آپ بھی کبھی یہاں پر آونا تو ٹرائے کرنا بکاوز یہ یونیک ہے بھئیہ اس سے پہلے میں نے اس کو کہیں پر بھی نہیں کھایا تھا یہ ہی پر ہی کھایا تھا تو لاسٹوالی ویڈیو کے در میں میں آلڑی کھا چکا ہوں تو ابھی کھانے کا موٹ نہیں ہے بچیز اچھی لگی تو میں نے دوبارہ سے آپ کو بتا دیا کہ آیودیا آنا اس کو ضرور ٹرائے کرنا ایک آپ کو نا اسٹریٹ کے اوپر واپ کرتے کرتے ہیں اس طریقے سے سویٹ کون کی ریڈیا بہت تاری مل جائیں گی یہ بہت ہی 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 ہلتھی اوپشن ہے تو آپ انجوئی کر سکتے ہو اس کو بٹ کون سے بھی جادہ آپ کو ہلتھی اوپشن ایک ملے گی بھائی صاحب چیک کرو بہت سئی اوپشن ہے بس بھائیہ نے نے کیا چیز غلط رکھی ہوئی ہے باقی صاحب چیزیں بڑھی آئی ہیں باقی گائیس میں ادھر سے باق کرتا 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 ہنمان گڑی کے پاس بسکلی میں پہنچ گیا ہوں اور یہاں سے ہی رستہ جاتا ہے ہنمان گڑی کی کا اور اگر ہم اس سائٹ پہ جاتے ہیں تو اس سائٹ پر ہے رام مندر رام جنم بھومی بسکلی بیسے میں صبح یہاں پر درشن کر کے آ چکا ہوں اور کل میں نے یہاں پر بھی درشن کر لیے تھے تو اب میں نے دونوں جگہ پر درشن کر لیے ہیں باقی گائیس یہاں پہ بندر بہت ہے بھائی بہت سہی ہے کہتے کسی کو کچھ نہیں ہے یہ میں کہا سکتا ہوں کہ یہاں کے جو بندر آنا وہ شریف بندر آنا باقی گائیس میں نا گھومتا پھرتا گردوارا صاحب آگیا ہوں نظر باگ گردوارے کا نام ہے اور میں نا ویسے یہی پر ہی سٹے کر رہا ہوں یہاں پہنا ایک تو رہنا فری ہے پلس کھانا بھی فری ہے اس سکر سے نا کوئی ٹینشن ہے نہیں ہے اگر آپ کبھی ایوزیا آ رہے ہو اور اگر آپ کا بجٹ بہت کم ہونا تو آپ ایدھر گردوارا صاحب آ کے سٹے بھی کر سکتے ہو پلس آپ کو تینوں ٹائم کھانے کے لیے فری آف پاس ننگر بھی ملے گا اور فیسلیٹیز آل موسٹ پوری ہے ہی ہے ویسے ایک چیز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر جو سٹے کے لیے جو فیسلیٹیز ہیں وہ جیادہ نہیں ہیں بکاوز ان کے پاس بہت ہی لیمٹیڈ تین یا چار رومز ہی ہیں اور وہ بلی یہ رومز ہیں صرف اور صرف نا لیڈیز کو دیتے ہیں سب کو رہنے کے لیے باہر ہال کے اندر ہی جگہ ملتی ہے ہور صاحب بیر جی کی حال ہے بہت ہی ہے بیر جی بہت ہی پیارے بیر جی ہے گے رہے ہیں انہوں نے مل کے دلو خوشی ہوں دے گی ہے ہینکیو بلکم جی باکی دیکھو ایک گردوارا صاحب دا لنگر ہونے گا کیکہ اتھے فریو کون سنو لنگر ملدہ رہے گا اینڈ 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 اس کے ٹیسٹ کانا کسی کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے لنگر لنگر ہے بھائی لنگر کھاتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ بابا جی کو تھینکیو کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اتنا ٹیسٹی لنگر دیا کھانے کے لیے اب میں نا ریڈی چیلڈی ہو چکا ہوں یہ دکھو بیر دک پاک ہو چکے ہیں اور ابھی کا سیند اپنا یہ ہے کہ نا میں جا رہا ہوں ریلوے سیشن بکاوز نا میری رات کو نا ڈیڑھ بجے کی نا ٹرین ہے اور میں جا رہا ہوں بارہ نسی تو ڈیڑھ بجے کی ٹرین ہے اس لیے نا میرے کو ابھی ہی یہاں سے نکلنا پڑے گا کیونکہ گردوارا صاحب کا جو گیٹ ہے نا وہ رات کو نا ڈس بجے بند ہو جاتا ہے پھر میں رات کو کسی کو ان کو کہاں اٹھاؤں گا یا تنگ کروں گا تو اس سے اچھا یہی ہے کہ میں ابھی یہاں سے نکلتا ہوں اور ان لوگوں کو تنگ نہیں کرتا اور میں جا کے نا سٹیشن پہ آرام سے وہاں بیٹھوں گا بھائی بھائی پھر ملانگے جلدی تو ٹھیک ہے چلو بھائی بھائی گر جی کی فتے بہت بڑیہ سٹے رہا اور سب کچھ بہت بڑیہ تھا اس کو دیکھو یار بندر کو کتنا نا پیار سے بیٹھ کے نا یہاں پہ روٹی کھا رہا ہے کیا مجھے سے کھا رہا ہے بھائی کتنا پیارہ لگ رہا ہے چلو یار چلتے ہیں ہم پیدل پیدل اس سیٹ پہ جا رہے ہیں تو آپ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں بھائی مزہ آگیا میرے کو آیودیا آ کے اور لوگوں کے اندر کا جوش دیکھ کے رہا سچی بتا رہا ہوں بہت مزہ آیا بہت مزہ آیا بہت مزہ آیا میرا ایکسپیرنس یہاں پہ آنے کا رہا بہت سہی رہا بہت ہی سموتھ اور بہت ہی پرفیکٹلی ہو گئی جتنے بھی لوگ ملے سب ہی لوگ بہت ہی پیار سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں یہاں کے لوگ بھی میرے کو بہت سہی لگے یہاں کا محول بھی بہت بڑیا لگا ساتھ کے ساتھ یہاں پر جو بھی میں نے کھایا دیا ساری چیزیں ایک نمبر دیئے تو آیودیا میں آیا میرا سفل ہو گیا باقی چلتے ہیں آگے اپنا ریلوے سیشن سامنے آئے باقی یہاں پہ بہت سارے لوگوں کے گھر دیکھو اس طریقے سے ٹوٹ گئے ہیں جن کے گھر پہلے یہاں یہاں تکتے ہیں اب پورے ٹوٹ کے پیچھے تک چلے گئے ہیں اور سرکار نے ان کو صرف ایک ایک لاکھ رویہ دیا ہے میں تو یہی بولوں گا کہ سرکار ان کو اچھے سے پیسے دے دے سو دیکھ یہ لوگوں نے دوبارہ سے اچھے سے سٹل ہو جائیں بھائی یہاں پہ نا گھر ور کافی توڑے گئے ہیں بھائی میں پہنچ گیا ہوں ریلوے سیشن اور یہ جو ریلوے سیشن ہے نا یہ بھی کسی مندر سے کم نی بنا ہوا بھائی بہت سندر بنا ہوا ہے اور ویسے بھی آیودیا کی جو انہوں نے تھیم لی ہوئی ہے نا اس سے ریلیٹ ہی کر رہا ہے یہ مندر ساتھ کے ساتھ یہاں پر جو لائٹنگ ہوئی ہوئی نا ریلوے سیشن پر بھائی ایسی لائٹنگ تو آپ کو کہیں پر بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی بھائی باقی میرا سین یہ ہے کہ میری نا یہاں سے رات کو ڈیڑھ بجے بنارس کی ٹرین ہے تو میں یہاں پہ رات کو ڈیڑھ بجے کہیں ہی بیٹھوں گا تھوڑی در بیٹھ کے نا ویڈیوز وغیرہ ایڈٹ کر لوں گا مطلب اگر میں کوئی جگہ مل گئی دنگ سے بیٹھنے کی تو وہاں بیٹھنے ویڈیوز وغیرہ ایڈٹ کر لیں گے اور اس کے بعد جب ٹرین آئی گی تو ٹرین میں اپنا آرام سے سوتے ہوئے سوگے ساتھ بجے بنارس پون جائیں گے مطلب آگے کے جو ولوگز ہیں نا وہ بنارس کی آنے والے ہیں ایسا فٹا فٹ سے چیلے کو سبسرائب کر لاؤ بھائی چیک کرو کتنا ہی سندر بناو ہے ریلوے سیشن بھائی صاحب مزہدار ایک نمبر اس گیٹ سے میری انٹری ہوئی ہے اور ریلوے سیشن کے اندر کا کچھ اس طریقے کا محول ہے کہ بہت سارے لوگ رات کو یہی پر ہی سٹے کر رہے ہیں اس طریقے سے جس کو جہاں جگہ مل رہی ہے گھڑ سے اپنا چادر وغیرہ لے کر رہا تھا انسان اب جس کی ترین جتنے بجے آنی ہوگی اس کے حساب سے انسان یہاں پہ نہ ریسٹ کرے گا اور یہ پورا کا پورا جو سٹیشن ہے نا اندر والا ایریا یہ اسی طریقے سے ایسے نا لوگوں سے بھرا ہوگا پورا فرش اسی طریقے سے بھرا ہوگا یہاں پر نا یہ پھوٹ پلازا بھی ہے تو جرہ چل کے ویسے ایکسپلور کر کے آتے ہیں کہ اندر کیا کیا مل رہا ہے سٹیشن پہ کچھ اس طریقے کا محول ہے باقی میں یہاں پر بیٹھ کے نا میں یار ویڈیو سو گھر ایڈٹ کر رہا ہوں دیگر آگی نا میرے کو تو میری ٹرین مس ہو جائے گی اس لیے جب تک ٹرین نہیں آتی نا میں باہر نہیں جاؤں گا یہی بیٹھ کے ویڈیو ایڈٹ کرتا ہوں اور یہاں پر نا بیٹھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے بھائی فائنلی جی فائنلی اپنی گاڑی کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے اور گاڑی نا آلموست کہہ سکتے ہیں ایک گھنٹہ لیٹ ہو گئی ہے یہاں پر نا دو بچ کے تین منٹ ہو گئی ہے ڈیڑھ بجے کا ٹائم تھا اس کا یہاں پر آنے کا بٹ آتے آتے نا وہ آراؤنڈ ٹائی بجانے والی ہے باقی اس ایریا کے اندر آ کے نا لگتا ہی نہیں ہے کہ بھائی ہم نہ کسی ریلوے سیشن پر آئے ہوئے بھائی ساپ ائرپورٹ لگتا ہے پروپر ہونا نا چیک کرو یار کتنا صحیح لگ رہا ہے میں نا کچھ بولنا چاہ رہا تھا بھائی جو آنٹی ہے نا یہ چوپی نہیں کرتی وہ چکر ہی وہ چکر ہی سن لیتے بری بات میں یہ بتا رہا تھا کہ میرے کو نا انڈین ریلوے کے ساتھ بچپن تھی زیار ہے اور جو میرے نانا جی تھے نانا جی انڈین ریلوے کے اندر ہی ٹیٹی تھے تو بھائی ان کے راز میں میں نے بہت بہت ساری جگہوں پر ٹریول کیا ہوا تھا اور ریستے میں اگر ٹیٹی پکڑ لیتا تھا تو ہم نا نانا جی سے بات کرا آئیتے تھے نانا جی کی بات کر دیتے تھے تو ٹیٹی لوگ چھوڑ دیتے تھے تو اس ٹائم پہ ہم بینہ ٹکڑ کے بھی ٹریول کر لیتے تھے تاب ہمارا نانا جی کا آئیتا باکی یار اپنے گونا انڈین ریلوے کے ساتھ بہت نہیں کیوں بچپن سے بہت پہ رہا میرے بہت ہوں بہت ٹریول کیا ہے میں نے اس کے اوپر بہت ہمارا نانا جی بہت ہمارا نانا جی اور ساتھ میں آپ کا ویلکم بھی ہے ویلکم پرون بارا نسیر بہت ہمارا نسیر